رہا ہے پاکستان کرکٹ جو ہے بلکل بغیر چیئرمن کے چل رہا ہے اس وقت ایشیا کا بھی سرپر ہے اور برڈ کا بھی سرپر ہے تو یہ جو چل رہا ہے سسٹم میں یہ اسی طرح پاکستان کرکٹ کا بھی آلنا ہو جائے جس طرح بھی آپ اپکی کا کہہ رہے ہیں اسی طرح دیکھیں ہماری نا پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں انڈیویجولز کے اوپر جو ہماری پولیسیز ہیں وہ چاہے چیئرمن کوئی بھی آئے چیئرمن کوئی بھی جائے اس پولیسیز کو کسی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے آپ نے دیکھا پچھلے دفعہ جب رمیزر آ جاتے تو کہاں سے کدھر چیزیں چینج ہو گئیں خان صاحب آئے ریز پرائم منسٹر انہوں نے سارا جو سسٹم میں اس کو لپیٹ دیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے چیئرمن کوئی بھی آئے بٹ یہ جو پولیسیز ہیں یہ ہرڈ کریں گی کرکٹ کو بھی انہیں پولیسیز کی وجہ سے ہی تو خوکی نیچے گئی تو مجھے تو یہی ایک انڈیویجولز کے اوپر مجھے نو پرابلم چاہے سیٹی صاحب ہے چاہے زکاہ ہے چاہے اور بھی کوئی ہے لیکن جو آپ کی پولیسی ہے جو کرکٹ میں وہ ڈسٹراب نہیں ہونے چاہے بھائی پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا ہے چار میچز ہیں اور ٹونرمنٹ کا دائی سر سے نمکہ ہو رہا ہے اور ہم ورڈ کپ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں ایون کے گجرات پیم درباد بھی پاکستان تبدیل نہیں کروا سکا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی کے اندر رہتے ہوئی ہے ہماری مجھدوری بنویے ورڈ کپ جانا یا ہمیں سٹانس لینا جیسے انڈیا یہاں پہ نہیں آیا دیکھیں اور ہم انڈیا کو بھی ہوش کر چکے ہیں آسٹریلیا کو بھی ہوش کر چکے ہیں دیکھیں بات تو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ٹیٹ فر ٹیٹ ہم انڈیا ایسا سوچتا ہے تو ہمیں بھی اب سٹانس لینا چاہیے لیکن آپ کے پاس چوائسیز کیا ہے آئیسیز is what it's انڈیا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے پاور ہوتی ہے وہ رول کرتا ہے انگلینڈ نے کیا شروع میں پھر کچھ عرصہ اسٹریلیا نے کیا اب انڈیا کے پاس پاور ہے پیسہ ہے ساری چیزیں تو وہ ڈیفنیٹلی وہ ڈکٹیٹ کرے گا یہ آپ صرف سپورٹس ہی نہیں آپ انٹرنیشنل آپ پولٹیکلی بھی دیکھ لیں جس کے ساتھ پاور ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے جیسے برطانیہ نے کی اینویس نے کی یا کوئی اور بنے گا وہ کرے گا تو یہ تو آپ کے پاس چوائسیز نہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں انڈیا کی طرح کہ آپ کی بات کچھ سنیں you are irrelevant almost ایسی سی کے اندر آپ کی ویلیو نہیں ہے بہت کام ہے پاکستان کیا کرے ایک سال بار جیمپیس ٹرافی یہاں پاکستان میں ہے تو اس میں بھی تو انڈیا نہیں ہے گا تو آپ کو لگتا ہے ایک سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انڈیا آ جائے اپنے آپ کو اتنا بہتر کرو کہ دوسرا انکار کیوں کرے اپنے تعلق اچھے بناو سپورٹس کو پولٹیک پولٹیسائز مت کرو ایسی سی خود کہتا ہے ہم پھر اس کو پولٹیسائز کرتے ہیں تو جب پولٹیکس سے سپورٹس کو ہٹائیں گے نہیں تو پھر اسی طرح فیصلے ہوں گے اچھا کہ بھئی اگر اٹھو بھر کو پاکستان انڈیا ایک بھر پہ ہمیں سامنے آنے جا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دی ہیں سوڑا پہ گولی نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے میٹس کیا وہ مزا نہیں رہا بان سیکنڈ ماچیز اونٹ شروع ہو گیا انڈیا دومینٹ کر رہے ہیں پھر پھر پندرہ سال کے اندر ایک بھر ہی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے رسپونڈ کریں دوسرا کرس گیل نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کیونکہ وڈٹر میں صرف آمنے سامنے آتے ہیں تو ان پلیئر کو ڈمانڈ کرنی چاہیے کہ وہ اس پیسے کے زیادہ محبت ہے جو ہے نا وہ اس کا ڈمانڈ کریں گے ہمیں زیادہ پیسے ملنے دونوں کو کیسے سٹیٹمنٹ سوڑے ہیں دیکھیں سارم کو نو ڈاؤڈ کہ جب وہ کیپٹن تھا پھر دونی کیپٹن بنا تو ڈومینٹ انہوں نے ضرور کیا لیکن ابھی ریسن پاس میں جس طرح کے پلیئرز پاکستان ٹیم میں آئے ہیں میچ وینرز آئے ہیں شاہین ہے حارس ہے بابر ہے شداب ہے فخر ہے تو اب یہ وہ سچویشن نہیں ہے جو سارم گانگلولی کے زمانے میں تھی یا دونی کے زمانے میں تھی آج کی پاکستان ٹیم بہت بیتر ٹیم اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ پی ایس ایل اور فرنچائز کرکٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے لاہور کو بہت زیادہ جاتا ہے جس طرح سے سپرسٹار جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے پاکستان ٹیم فیوریٹ نظر آتی ہے جو ابھی میچز ہونے ورنگ کار پھر اس گیل میں جو دونٹ کی کہ پاکستان انگیرز پلیئرز کو علیہ در سے پیسر ملنے چاہیے کیونکہ کھیلتی بہت کام اور سارے انگیرز پلیئرز کو بیشتے کرتا ہے یہ تو ایک فضول سی سٹیٹمنٹ ہے میں نہیں سمجھا تھا کہ پلیئرز کو اس طرح سوچنا بھی جائیے ٹھیک ہے آپ کا ہوم بورٹ ہے وہ آپ کو پی کرتا ہے آپ کو آئی سی سی ہے وہاں سے شیئر آتا ہے یہ پلیئرز کو یہ کیسے کر سکتا ہے پلیئر انڈر کانٹریکٹ رہے کے اس طرح کی دیمان کرنا آتیو بھائی ابھی آپ کے پلیئرز کے بھائی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پریڈر بورٹ میں صرف کرکٹ سے مبستہ لوگ کوئی چیئرمنشپ کی سیٹ پہ آنا چاہیے اس طرح تو جنرائی چلتے ہیں لگی میجرن شیفی صاحب رکار جب صاحب تو کب کو وقت آئے گا یا وہ بہتر ہے آپ سمجھتے گا یہ کرکٹر آتی اس حمالے چیز آپ نے پچھلے تین سال دیکھ لیا جانا یہ کرکٹر کو دیکھیں چیئرمنشپ کا کرکٹ گیم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کرکٹرز ہیں ان کو وہاں آنا چاہیے جہاں کرکٹنگ ٹارمز یا ابیلیٹیز کی ضرورت ہے یہ کرکٹرز صرف ہو سکتا ہے آپ کا چیف سیلیکٹر آپ سیلیکٹرز ہو سکتے ہیں کوچز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کرکٹرز ہیں وہ ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب سارا سال پندرہ سال آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے کسی ایڈمنسٹریشن کا یا جو چیئرمن کا جو رول ہے اس میں پوری آئی سی سی سے ڈیل کرنا ہے سارے ملکوں سے ڈیپلومیسی اس میں چاہیے ایک ڈیپلومیٹ بھی اچھا چیئرمن بن سکتا ہے یا جو ایک ہائی لی پوسٹ کی اپور منجمنٹ میں جس کا ایکسپیرینس ہو ہم یہ پتہ نہیں ایسے کرکٹ ہے تو چیئرمن کرکٹر ہونا چاہیے ان کو تو ایہ کا پتہ ہوتا ہے بھی کا پتہ ہوتا ہے سوائے بال اور بیٹ کے علاوہ آگر پھر آپ ہیٹ کو ہو جائے اور نیریکٹر پیشن ہیں ڈیرپن کلندر اسکارڈ فائنل گئے ہیں عمد آمیر کی شمولیت دیئی ہے بڑے لوگ حیران ہوئے کلندر میں عمد آمیر کیسے پک کر لیا عمد سے تو پہلے بعد دیکھیں اس میں ایک ہماری ٹیم ہے اور چوائسز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے شاہی ہارے اپنے زمان لڑکے بیزی ہیں انگلنڈ میں کھیل رہے ہیں آویلیبل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ نے پاکستانی فرنچائز ہونے کے ناتے پاکستانی پلیروں کا ٹچ ادھر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے عمیر is a very fine baller وہ میری آپ کی انتبارے میں وہ پاکستان سے کھیلنے آئے تھے بین کے بعد تو اس کے میں پاکستان ریپیزنٹ کرنے کو تب بھی ریزسٹ کیا تھا اور میرے سٹیٹمنٹس دیئی تھی اور it's a فرنچائز کریگر اس میں جو کلیرز ہیں انہوں نے جب تک ینگ انہوں نے کھیلنا ہے اور فرنچائز اس میں ان کو لینا ہے کبھی کسی فرنچائز میں لینا ہاتھ ایک آپ سے سوال ہے کہ دو مطبعہ آفریل ہوت لنگوز کو پاکستان سوپر لیکر چینپر مطبعہ